بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور آرمی چیف اور جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس سے سمری ایوان صدر پہنچ چکی ہے کیا عمران خان اب صدر آر فلوی کے ساتھ مل کر کھیلیں گے زرداری فارمولا کس طرح کامیاب ہوا آج کابینہ کے اجلاس میں کونسا فیصلہ ہونا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں کیا گیا تمام اہم تفصیلات اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام آرمی چیف کی تائناتی کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت تھی اور ایک پرسنیلٹی مبینہ طور پر عمران خان جن کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے یا ان کی طرف سے اس کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ یہی شخصیت تھے جو اب آرمی چیف بنے ہیں ان کے ساتھ عمران خان کا اصل معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے اختلافات بیان کیا جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان وزیراعظم بنے تو لیفٹنینٹ جنرل آسم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور کچھ بنی انگالہ کے اندر گھر کے ایسے معاملات تھے کچھ ایسی اطلاعات تھی جن پر ڈی جی آئی ایس آئی نے بمبیرہ طور پر عمران خان کو آگاہ کیا اور اس پر عمران خان نے ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا اب یہ بات جو ہے یہ صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ اس کو بیان کرتا ہے دوسری جانب حمد میر نے آج ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ کوئی پلواما کے اندر جو اٹیکس ہوئے تھے یا وہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو اس کا عمران خان ذمہ دار شاید لیفٹینٹ جرنل آسم منیر کو سمجھتا ہے تو یہ اختلافات بنے بارال یہ خبریں اپنی جگہ پر آتی رہیں لیکن اب حکومت کے لیے یہ مشکل تھا کہ ایک طرف نواز شریف زد پر اڑا ہوا تھا اور دوسری طرف یہ تمام چھے جرنیلوں کے نام پہنچے تھے اب وزیراعظم کا اپنا اختیار ہے لیکن جو اور نام آنا چاہتے تھے یعنی اس کے اندر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے شاید کوئی اور نام آتا کیونکہ ان چھے ناموں کے اندر لیفٹینٹ جرنل آسم منیر ان کے بعد جرنل ساہر شمشاد مرزا پھر لیفٹینٹ جرنل محمد ازر پھر جرنل نومان پھر جرنل فیض امیر پھر جرنل محمد آمر یہ چھے جرنیلوں کے اس کے اندر نام تھے لیکن چھٹے نام کی توقع نہ ہونے کے باوجود جب وہ دو دن پہلے ڈالا گیا تو اس پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے شکوک و شبہات کی وجہ یہ تھی کہ لیفٹینٹ جرنل محمد آمر صدر آریف صدر زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا وہ فیورٹ ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا ہوا تھا اور زیادہ توقع تھی کہ شاید درمیان والے جو ایک دو جرنل کے نام اس حوالے سے آئے ہیں وہ آئیں گے لیکن بلاخر اب حکومت کے لیے یہ مشکل تھا اگر کوئی اور فیصلہ ہوتا پانچویں چھٹے نمبر پر تو زرداری نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کریں گے تو پھر اس سے تنازیات جنم لیں گے لیکن ایسا کیجئے جس پر عمران خان انگلی نہ اٹھا سکیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیفٹینٹ جرنل آسم منیر کیونکہ سب سے سینئر ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سینئر لیفٹینٹ جرنل ساہر شمچاد مرزا ہیں لہٰذا یہ دونوں کو جب بنائیں گے تو اگلے جتنے بھی چار لیفٹینٹ جرنلز ہیں جن کے نام اس سمری کے اندر موجود ہیں ان کو فوری طور پر ریٹائر نہیں ہونا پڑے گا اور تمام لوگ اپنا ٹنیور مکمل کر کے باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں گے اگر جنرل محمد آمیر نومان یازر میں سے کوئی بھی آرمی چیف یا جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنتا تو لازم تھا کہ اوپر والے جتنے بھی سینئر ہوتے وہ روایت کے مطابق ریٹائر ہو جاتے اصول یہ ہے کہ کوئی جنر آرمی چیف یا جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنتا ہے تو وہ ذمہ داری جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب ٹاپ کے دو سپر سینئر تھے ان میں سے دو لوگوں کو ذمہ داری سوپی گئی اور اگلے جنرل اپنا ٹائم پیریڈ اب مکمل کریں گے فیلحال آرمی چیف کی جو ٹیم ہے وہ ان کا حصہ رہیں گے یہ صدر زرداری نے فارمولا پیش کیا آج کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ بھی اطلاعات تھی کہ صدر الوی اختیارات کے اختیارات کو کم کیا جائے اس پر مشابرت کی گئی قانونی ماہرین اس سے پہلے آرات دے رہے تھے اور اس کے اندر کچھ رولز میں ترمیم کی اطلاعات تھی کہ صدر الوی سے مشورہ کرنے کی جو ایک شک ہے اس کا حق چھین لیا جائے لیکن اس پر بلاخر فیصلہ ہوا ہے کہ فیلحال ایسا نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین پاکستان صدر پاکستان کو ایک اختیار دے رہا ہے تو وہ کسی قائدے کے تحت یا کابینہ کے ذریعے اس اختیار کو رد نہیں کیا جا سکتا اب اگر عمران خان صدر الوی کے ساتھ مل کر دو آپشنز ہیں ایک میں سے ایک اختیار کر سکتے ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ صدر الوی اگلے چند گھنٹوں کے اندر اپروول دے دیں گے اور معاملات نبٹ جائیں گے اسے یہ ہوگا کہ اگلی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہونے کے لیے اسے ایک اچھی پلیس مل جائے گی اور مداخلت نہیں ہوگی تنازیات جنم نہیں لیں گے معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے عمران خان نے اگرچہ گزشتہ رات جب سے انٹرویو دیا ہے اس کے بعد اصل سے زیادہ پریشانی بڑی ہے انہوں نے کہا کہ میں اور صدر مل کر آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے اب یہاں پر جب یہ سمری آئی اور اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کی اناؤنسمنٹ کی کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئر مین جائنٹ چیف آو سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید آسین منیر کو چیف آو آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی خاجہ آصف نے اس سے بھی پہلے ٹویٹ کیا کہ ایڈوائز صدر علوی کے پاس چلی گئی ہے اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے یا متنازے صدر علوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا آئینی اور قانونی ایڈوائز پر بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازیات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے بہرحال جب میاں نواز شریف اور ساری نون لیگ جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کو گالیاں دیتے رہے تو اس وقت تنازیہ نہیں تھا اس وقت میری جو اطلاعات ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ صدر عرف علوی دس خط کر دیں گے اور عمران خان بھی ایک سپیس دیں گے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر سیاسی ہونا چاہتی ہے اور وہ اے پولٹیکل ہو جائے سیاسی جماعتیں جانے اور خان صاحب جانے الیکشن چھ مہینے بعد بھی اگر ہوں گے تو بھی اگلا وزیراعظم عمران خان ہی ہوگا اور اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو نہیں توڑے گی مداخلت نہیں کرے گی روٹین کے متعلق معاملات چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن فوری ہونے کی ڈیمانڈ وہ ضرور رکھیں گے لیکن بعد میں بھی ہو جائیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اس حکومت نے تو گرنا ہی گرنا ہے یہ سارا بھانمتی کا کمبہ ایک ٹوکرے کے اندر آ گیا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن اب یہاں پر دوسرا آپشن ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ صدر عارف علوی کا اختیار تو ختم نہیں کر سکے یا تو آئینی ترمیم اور رولز میں اگر آپ تبدیلی بھی کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان ایڈوائز کریں مشابرت کریں ظاہر ہے وہ پارٹی کے ہیڈے ہیں اور صدر علوی کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جہاز اس وقت تیار ہے وہ کسی بھی وقت زمان پارک کے قریب ائرپورٹ پر اتر سکتا ہے اور یہ مشابرت ہو سکتی ہے اب اس پورے معاملے کے اندر میرا خیال ہے شاید ان کو لاہور نہ جانا پڑے اور ایک آپشن یہ ہے جو جسٹس شاہد عثمانی نے رات کو کہا کہ اگر صدر سمری پر دسخت نہیں کرتے اور ستائیس نومبر کی جو تاریخ ہے وہ گزر جاتی ہے اس پر دو قانونی آرہ آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ سمری پر نام آ گیا گو وہ فور سٹار جنرل کے طور پر پر پروموٹ بھی نہیں کیا گیا لیکن اب آلٹی میٹلی اس سمری پر عمل درامد ہوگا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ستائیس تاریخ تک جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل آسے منیر کی اگر صدر اس وقت تک دسخت نہیں کرتے اب چونکہ وہ آٹومیٹیکلی ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد سمری کے اندر باقی جو لوگ ہیں وہ دوبارہ نام وزیراعظم کو بھیجنے پڑیں گے اب صدر الوی اگر اس سمری کو روکتے ہیں تو پندرہ دن کے اندر وہ جواب دیں گے وزیراعظم کو کہ جناب اس کو ریکنسیڈر کریں دوبارہ کوئی اور سمری آپ بھیجیں اب اگر وزیراعظم دوبارہ وہی سمری بھیجتے ہیں کہ جناب یہ میرے نام ہے اور ان پر آپ نے دسخت کرنے ہیں تو دس دن مزید لگیں گے تو پچیس دن کے لیے قانونی طور پر یہ معاملہ لٹک سکتا ہے لیکن عمران خان میرا خیال ہے ان کا جو رد عمل ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ نارمل ہوگا کوئی سخت نہیں ہوگا جس طرح توقع کی جا رہی ہے اگرکہ نون لیگ کے لفافے شور مچائیں گے کہ نواز شریف جیت گیا فتح یاب ہو گیا اس بھگوڑے اشتہاری نے جو چاہا اس بندے کو آرمی چیف بنا دیا تو آرمی چیف اگر اس نے پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے آئین اور قانون کے منڈیٹ کے اندر کام کرنا ہے تو نہ خان کو کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے لیکن اگر سیاست کے اندر آرمی چیف نے مداخلت کرنی ہے تو پھر یہ فیورٹیزم بنتا ہے تو خان صاحب کا رد عمل میرے خیال میں تنازیات کو جنم نہیں دے گا بلکہ معاملات کو بہتری کی طرف سلجھانے کی طرف لے جائیں گے اس سے تحریک انصاف کا بھی فائدہ ہوگا حکومتی صحافی دو دن بھنگڑے ڈالیں گے نون لیگ کے ایکٹیویسٹ بھی شور مچائیں گے لیکن بارال چونکہ یہ وزیراعظم کا اختیار ہے اسی پر عمل درامت ہونا ہے اور لیفٹینٹ جرنل آسم منیر اب اگر کمانڈر کمانڈ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی چاہیں گے کہ تحریک انصاف اور تمام جماعتوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہو اور وہ اس کے اندر مداخلت نہ کریں اور کوئی ان پر سوال نہ اٹھا سکے اب عمران خان کا رد عمل اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا آتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا